اسلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ اسلام آباد سے ہے اسلام آباد میں سرکاری ملازمین ایک دفعہ پھر متحرک ہو چکے ہیں سرکاری ملازمین کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا ایک سال پہلے اس کی جہاد دیانی کے حوالے سے آج جو ہیں سرکاری ملازمین وزارت خزانہ کے باہر اکٹھے ہوئے ہیں جس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے سرکاری ملازمین کے مطالبات پچھلے سال جو ہیں وہ منظور کر لیا گئے تھے لیکن اس پر عمل درامت کے حوالے سے بیشرفت نہ ہونے پر سرکاری ملازمین جو ہیں وہ بیچین ہیں جس میں سب سے بڑا اپگریڈیشن کا معاملہ ہے اور سرکاری ملازمین کی تنقاؤں میں جو تفریق کا خاتم ہے اس حوالے سے تھا اور اسی طرح بجٹ میں جکا گیا تھا ایڈاک ریلیفز کو جم کیا جائے گا لیکن ان کو بھی نہیں کیا گیا تو اس حوالے سے سرکاری ملازمین کی بیچینی بڑھتی ہوئی بیچینی کے حوالے سے آج انہوں نے اظہار کیا ہے سرکاری ملازمین کے قیادت میں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے مطالبات کو پورا کیا جائے آج سرکاری ملازمین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وزارت خزانہ کے باہر جمع ہوئی اور اپنا جو ہے وہاں میٹنگ کی اور اس اعتجاج کو بھی ریکارڈ کروایا گیا تو یہ تھی اب تک کی تفصیلات امیت کرتا ہے